بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کہہ رہے ہیں تو بے شک اچھی ہوگی لیکن وہ کہتے کہتے رکھ گیا وہ پانی پی کر ان کے پاس چلا آیا اور پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گیا تو میں بات آگے بڑھا ہوں انہوں نے اسے خاموش دیکھ کر کہا داتو کم سے کم سوچنے کا موقع تو دیجئے اس نے شاک کی کیفیت میں کہا ٹھیک ہے مگر جلدی جواب دینا تاکہ میں اس کے گھر وانوں سے بات کر سکوں اس نے اس بات میں سر ہلا دیا کچھ دینی سے باتیں کرتا رہا بھی اپنے روم میں آگے کرسی پر بیٹھ کر دے تو کسی بارے میں سوچتا رہا اچھانک کچھ سوچ کر اٹھا اس نے گاڑی کی چھاپی چھے میں ڈالی بلیک ٹی شیٹ اور بلیک پینڈ پر وائلڈ جیکٹ پہنی بکھرے مالوں کو جیلزی سیٹ کیا اور اپنا فیوریٹ پر فیوم لگا کر بھائے نکل گیا السلام علیکم بھاگی مالکم سلام آئیے نا سائر بھائی علیشہ نے حیرت و خوشی کے ملے جلے تاثرات سے کہا کافی دیر سے عمران کو کھان کر رہا اوپر فون بند آ رہا ہے سوچا کر مل ہی لوں اس نے سوفر پر بیٹھتے ہوئے کہا وہ سو رہے ہیں آپ بیٹھے میں بھی جگاتی ہوں علیشہ نے اسے پانی پیش کی اور اندر چل گئی سائر نے پانی پیش گیا گلاس ٹیبل پر کھان جیلز موبائل نکال کر گیم میں بیزی ہو گیا کیونکہ اسے عمران کو نیسے جگانے کا تجربہ تھا اس کے توقع کے ان مطابق عمران بیس منٹ مہدان کھر گڑتا ہوا ہے اور سوفر پر بیٹھ کر سائر کے کندے پر سار رکھ کر سونے لگا لگتا ہے اب تک شہر آنے گی نیم پوری نہیں ہوئی اس نے عمران کو گھرتے ہو علیشہ سکا کچھ مت پوچھئے انہیں جگانا دنیا کا مشکل ترین کام علیشہ نے بیچارگی سے کہا جانتا ہوں عمران نے سر اٹھا کر اسے گھوڑا صبح صبح کیوں آگے میرا سنگے خناب کرنے سائر نہیں کشن اٹھا کر اس کے موں پر مالا جیسے عمران نے واپس اسی پر تینک کرتا ہے بھائی آئیے ناشتہ لگتا ہے علیشہ دنوں کو بقائدہ لڑتے دیکھ کر بیٹھ میں بولی شکریہ بھائی لیکن ابھی ناشتہ کر کے نکلے ہوں بس ایک کپ چائے جی ابھی لائی علیشہ پر ان کے اقربائے نکلی بق بھی دیکھ کیا کام ہے علیشہ کے جاتے ہی عمران اسے دیکھتے ہوئے بولا کیوں بنا کام کی نہیں آسکتا گیا جہاں تک میں جانتا ہوں تو اتنا شریف نہیں ہے سائر نے تحسوس سے سار ہلایا تیری نصیت پر عمل کرتے ہو دادو کو شادی کے لیہاں کر دیا اس نے آرام سے بتایا کیا اور یوں سیریس دادو تو بہت خوش ہوئی ہوں گی عمران خوش ہوتے ہوئے بولا خوش وہ تو سیرہ لے کر تیار بیٹھیں ہیں لگی بھی پہلے سے دون رکھیا وہ سنجیدگی سے بتانے لگا ریلی کون ہے عمران کو خوشی کے ساتھ حیرت بھی ہوئی آپ کے سالی صاحبہ عیشہ کی بات کر رہے ہو عمران نے حیرانگی سے پوچھا کیوں اور بھی سالیاں ہیں کیا تھے یہ سائر نے جل کر کچھا نہیں جا لیکن تم عشق کیسے جانتے ہیں میں نہیں جانتا دادی جانتی ہیں یہ تو بس اتنا پتا تھا اس کا نام عیشہ ہے نتی ایلس وہ بڑے عرام سے بولا عمران نے فکر مندی سے پوچھا باہر چلتے ہیں لیکن پہلے چاہے تو ایلسہ نے گردن اس بات میں ہلا دی اتنا سسپنس کہیں کوئی فاس سیکرٹ تو نہیں عمران نے دبیا ہو آواز میں شرارت سے کہا وہ کچھ نہیں بولا بسے سکرور کر رہا گیا بھائی میرے اگر کچھ ایسا ویسا ہے تو پہلے ہی بتا دینا بنا تیرے ساتھ میں ابھی مانا جاؤں گا لیشہ چاہے لے کیا ان دونوں نے باتوں کے دمیان چاہے پی اور بائی چلے گئے گھر کے سارے مقیم رائنوں میں بیٹھے ہیں تو خوشی کیفیت میں مختلع تھے کچھ دیر پہلے عیسائی کے لادی عمران اور علی شاہ کے عمران آئی تھی اور اپنی خواہش ظاہر کر کے ان سب کو شاک کر گئی تھی بہت زیادہ نہیں مگر اللہ نے انہی نے توقع زیادہ بخشا تھا لیکن صاحب خان جیسے اثر و رسول خرکنے والی استیز کر سے ان کی بیٹی کا عشتہ آنا یہ خام سا معلوم ہو رہا تھا عمران دادی کو گھر چھوڑنے چلا گیا علی شاہ بھی وہیں موجود تھی اور وہ لوگ کب سے اس موضوع پر تفسرہ کر رہے تھے عشاء سب سے بے خبر کالک گئی ہوئی رہان اور عمران کو تو کوئی اعتراض نہیں تھا کہ وہ عمران سے پہلے عیسائی کے انتعلق سب جان چکے تھے الگتہ ابنی احران اور پرشاند اتنے بڑے کرسے رشتہ اس پر شادی میں جلد بازی لیکن علی شاہ نے ان کیولجن بھی آسانی سے دور کر دی عشاء کو جب علم ہوا تو اس پر حیرتوں کا پہاڑ ٹور پڑا دادی کو اپنے پتے کی شادی کے جی بنانے کے آئیڈیاز دینے والی وہی تو تھی اور دادی کو صلاح دیتے دیتے اس نے پت اپنے پیرا کلاری مار لی تھی سب بھی اس رشتے سے خوش تھے لیکن فیصلہ کرنے کا اختیار سے دیا گیا تھا دادی نے بھی اس سے بات کر کے کافی سمجھایا تھا لیکن اس کی مرضی کے آگے جب ادستی نہیں کی وہ تو شادی کرنے سے انکاری تھی حالانکہ یہ بات جانتی تھی کہ اس کا انکار کوئی مہنے نہیں رکھتا اور ایک دن یہ سب ہونا ہی ہے لیکن اتنی اچانک اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا علی شاہر عمران دو ہی دنوں میں ساہر کے قصے اور تاریخیں سنا سنا کر اس کا سر پکا دیا تھا وہ تو صاف صاف انکار کر دینا چاہتی تھی لیکن سب کی خوشی اور دادی کی خواہش کے لیے سوچنے پر مجبور ہو گئی دادو آپ نے بولایا وہ اندردہ کر ہوا تو دادی تیار ہو کے سوپے پر بیٹھی تھی میں عشاء کے گھر جا رہی ہوں شادی کی تاریخ لینے تم بھی میدے ساتھ چلو میں ابھی جا کر کیا کروں گا دادو شادی پر آؤں گا انشاءاللہ وہ ان کے بعد کے ساتھ بیٹھ کر شرائر سے بولا دادی نے گھٹے ہو اس کے سر پچکت لگائی بتمیز شادی سے پہلے ایک بار عشاء سے ملتے ہو نہیں دادی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ چاہے تو عمران اور علی شاہ بابی کو ساتھ لے لیں ارے ضرورت کیسے نہیں ہے کیا بھی نہ ملے بھی نہ دیکھے شادی کر لوگے ایک بار تو ملو اس سے صاحب کیا تم صرف میری خوشی کے لیے مجبور ہو کر یہ شادی کر رہے تمہاری کوئی مرضی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے دادو نہ میں مجبور ہوں نہ آپ کے فیصلے سے مجھے کوئی ناراضگی اور میں انکار نہیں کر رہا ہوں اس لڑکی سے ملنے پر بس اس کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ نے میرے لیے جیسے چنا ہے وہ میری امید سے کئی زیادہ اچھی ہوگی اور میرے لیے تو اتنا ہی کافی ہے تسلی کے لیے ہاں اگر وہ مجھ سے ملنا چاہے تو پوچھ لیجئے گا مل لو گندہ دینے سے پیار سے دیکھا اور بڑھ کر اس کی پیشانی چوم لی عشاء کے ہاں کہتے ہیں ان کا بس نہیں چل رہا تھا اگلے ہی دن وہ جا کر تاریخ تہکانا ہے انہوں نے تو کافی کوشش کی تھی کہ شادی اگلے ہفتے میں ہی ہو جائے مگر یوسف حلی نے مزید ایک ہفتہ بعد پر اسران کیا تو وہ انکار نہیں کر سکی کسی بھی طرح کے لین دین سے انہوں نے سختی سے منع کر رکھا تھا پھر بھی ریان اور اببو نے تمام رقم سکیم سی بھی انہوں نے منع کر اتنا فرق پڑا کیا دادی نے عشاء کو بھی ساہر سے ملنے کی سنا دی تھی مگر اس نے بھی آسانی سے نفی کر دی وہ اس بات سے مکمین تھی کہ اس کے ایک فیصلے سے گھر والے بیعت خوش تھی اور اسے اپنے اللہ پر دوسا تھا وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے گھر میں ایک رونک سی جمعی تھی شادی میں بہت کم دن تھے اس لیے روزانہ ہی شاپنگ پیکنگ اور باقی انتظامات ہوتے رہتے عمران اور علیشہ نے بھی بھرپور حصہ لیا تھا کم وقت میں بھی سب نے مل کر بہت ہی خوبصورت انتظام کیا دھیان نے ہر کام اپنی لڑلی بہن کی پسند کو دھیان میں رکھ کر کیا تھا سارے گھر میں مہمانوں کی آمد سے چہل پہل شروع ہو گئی تھی ہر طرف خوشی کا محول بنا ہوا تھا دوسری طرف دادی بھی سائر کے پر پورے تجاد کے باوجود ساری رسمیں زور و شور سے پوری کر رہی تھی ہلدی اور مہندی لگانے میں بھی انہوں نے اس کے غصے کو خاطر ملنا دیا وہ بس مو بنا کر رہ گیا سائر کے کچھ فرینڈ اور اس جو دار دو دن پہلے سے ہی آئے ہوئے تھے سارے گھر میں خاصی سے جاوٹ کی گئی تھی ناچنا گانا بڑی زور و شور سے جاری تھا عمران اور علی شاہ بھی ہر رسم میں موجود ہوتے تھے دادی کی طبیعت تو پہلے ہی بہتر ہو گئی تھی اور اب جیسے انہیں نئی زندگی مل گئی تھی جسائے نے بیک بیو میرر سے ایک نظر پچھلے سیٹ پر ڈالی سرک رنگ کے لیں گے جو دادی نے اس کے لئے پسند کیا تھا چہرہ چھپائے شاہد وہ بھی آنسو بھانے میں مصروف تھی کیونکہ گاڑی کے پرسکون محول میں اس کی ہلکی ہلکیچ کیاں آسانی سے سوہیں جا سکتے تھیں دادی اس کا ہاتھ میں اپنے ساتھ لگا کر بیٹھی تھی یہ اتنا رو کیوں رہی ہے رونا تمہیں چاہئے اس نے دل میں سوچا اور نظریں پھیر کر کھرکی کے باہر دیکھنے لگا گرمی کا موسم تھا اس لئے شادی کا فنکشن رات کا رکھا گیا تھا رکستی ہوتے ہوتے کافی وقت ہو گیا گاڑی جیسے ہی پورج کے نیچے رکی وہاں موجود میمان ایشہ اور دادی کو اندر لیا جبکہ وہ اب بیکار کے بونٹ سٹیک لگائے کھڑا رہا آپ بائیٹ سلور اور سوٹ پر بلیک سا فا بانے کلین شیئر کی حدادی کی فائش پر آنکھوں میں سن مال گا اس وقت ہمیشہ صحیح بہت مطلق لگ رہا تھا شادی کی شور شرابی سے اس کا سردرب کرنے لگا تھا یا تمہارا موں کیوں لٹکا ہوا ہے شادی ہوئی ہے مگر تم ذرا بھی خوش نگر نہیں آئے امران شرارت سے کہتے ہیں وہ خود بھی اس کے پاس آکھڑا ہوا اب کیا بھنگ را کر کپنی خوشی دکھاؤں سے جل کر کچھ ہیں نہیں خیر اب ایسا بھی مت کرنا ورنہ لوگ کہیں گے لڑکا خوشی کہ مارے پھاگل ہی ہو گیا وہ اس کے نور امران میں آل رہی بہت ٹینشن میں ہوں بکواس کر کے مجھو اور پریشان مت کرو اس میں ٹینشن کی کیا بات ہے یار ہاں یہ جو بیوی نام کی بھلا آپ نے میری سر ڈالی ہے تو آپ کو بھلا کیا ٹینشن ایک قبردار جو میری بہن کو بھلا کہا جب دیکھیں گے نا تب پتہ چلے گا بھلا ہے کہ پریہ سائد چھپرا یہ بتا جاوید کو کال کیا تھا دو دن سے کوشش کر رہا ہوں مگر کال لگی نہیں گئی کافی میلز بھی کی لیکن کوئی رپلائے نہیں ڈوٹ پری میں سے بتا دو تو جہاں بہت دیر ہو رہی ہے میری سویٹ کزن کم سالی کم بھا ہوئی جان انتظار کر رہی ہوں گے اور سن اس کے کان کے نزدیک آ کر رہ دیمی آواز میں کچھ کہنا لگا سائر نے مسکرات زب کرتے ہوئی سے گورا امران پٹ جاؤ گے مجھ سے سائر اب میں تمہاری بیوی کا کزن کم بہن ہوئی بھی ہو اس لئے رہا عزت کیا کر میری سنجھے امران نے انسی روکر مسنوری سنجی ایڈگی سے کہا ہاں میں تو مار مار کر عزت کروں تیری سالے تو بعد میں ملنا جانتا ہوں سب ناٹک اندر تو لڈو پھوٹ رہے ہیں امران نے دور ہوتے ہوئے کار کر بھی سائر آگے بھرکر اس کا دریبان کر لیا لیکن اپنی انسی نہیں روک سکا اندر سے بلاوا آنے پر دونوں اندر گئے سارے کزن امران نے اسے کھیل لیا امران سب سے مل کر چلا گیا وہ کزنس کے ساتھ دیر تک بیٹھا رہا بیٹ پر دوزانوں بیٹھے ہوئے وہ روم کا جائزہ لے رہی تھی جو بڑی ہی خوبصورتی سجایا گیا تھا دیواروں پر وائیڈ پیٹ کے ساتھ بلو ٹیچ دیا گیا تھا ایک اور دیوار کی جگہ شیشے کا سلائیڈی اونڈور تھا جو بلکنی میں کھلتا اس پر وائیڈ رنگ کے ڈیزائنر پر دے لگے تھے سانا سامان جدید طرز کا قیمتی اور خوبصورت تھا ہر چیز سے سامنے والے کی پسند اور حیثیت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا گلاب کے پھولوں کی کشبو نے محول کو مہتر کیا ہوا تھا گلاب کی پتیوں خوبصورتی سے سجے کینگ سائز بیٹ پر وہ پچھلے ایک گھنٹے سے بیٹھی تھی دولن کے روپ میں وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی رونے کی وجہ سے ناک اور آنکھیں سرکھ ہو رہی تھی چیرے پر بیزاری ایانتی شام سے اپنے نازد وجود پر اتنے بھاری کپڑے اور زیور کا بوجھ برداشت کر رہی تھی اس پر بھوگ سے پیٹ میں درد ہونے لگا تھا کیونکہ صبح سے اس نے سر دو گلاس جوس ہی پیا تھا حالانکہ دادی نے اسے کھانا کھانے کے لیے کئی بار کہا لیکن اس وقت اپنوں کے چھوٹنے پر دل ہی دل میں رو رہی تھی اس لیے انکار کرتی رہی لیکن اب من کر رہا تھا کہ کچن میں جا کر جو سامنے نظر آئے کھالے مگر مجبوری تھی اپنی سوچوں میں گھم تھی جب دروازہ کھلنے کی آواز پر چوم کر سیدھی ہو گئی گھنگٹ کو اور زیادہ لمبا کھیچ لیا دایا ہاتھ دل پر رکھ کر بڑھتی درکن کو روپنے کی ناکام کوشش کی ابھی وہ دروازہ بند کر کے بیٹ کے قریب بڑھائی تھا کہ اس کا موبائل بچنے لگا تھا باہر اس کے کزن سے پریشان کرنے کے لیے نئے نئے نمبر سے کار کر رہے تھے پونڈ اٹھا کر دو تین بار ہیلو ہیلو کرتا رہا جواب نہ پا کر ڈسکنیکٹ کر دیا اور آ کر بیٹ کے کنارے پر بیٹ گیا اس کی آواز سن کر عیشہ کو کچھ شک سا گزرا مگر اس نے اپنی غلط فہمی سمجھ کر سر جھٹک دیا سلام علیکم عیشہ بیٹ کے بیچ میں بیٹھی تھی جبکہ وہ کافی فاصلے پر پیر نیچے کی اس کے چھپے چہرے کی جانب دیکھ کر کہہ رہا تھا اس نے سر کو ہلکی سی جمبش دے کر جواب دیا ابھی وہ بات شروع کرنے کے لیے الفاظ دھونڈ ہی رہا تھا کہ دوبارہ موبائل شور کرنے لگا اس نے دل ہی دل میں انہیں کوسا ہیلو مگر دوسری طرف اب بھی خاموشی تھی دوبارہ فون کیانا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اب کے کچھ جاندار کیا کے بلند ہوئے وہی آواز وہی لے جائشہ کو انجانے ڈرنے گھیر لیا اس نے فوراں گھنگٹ پیچھے کر کے اس کی جانب دیکھا اور شاک رہ گئی وہی وہ وہی تھا اس کا وائد دشمن دوسری جانب روح کی افون کی بکواس سے بیزار ہو کر سیلاف کر رہا تھا تم اگلے ہی لمحے اس نے شاک سے نکل کر تصدیق کرنی چاہیے ساہر نے اس اچانک حملے پر پلٹ کر دیکھا تم جاری ہے دوستو آپ کے کمیٹس اور لائکس کا بہت شکریہ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک لازمی کیجئے گا کو بہت پسند آئے ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہنڈنے کی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ دوستو رکھ سب سے پہلے پہنچ سکے شکریہ